سبکرائب مائی یوٹیوب چینل اور کلک اون بیل ایکن فر مور اسلامی ویڈیوز بیت العزت کی طرف ایک ہی دفعہ پورا قرآن کریم ماہ رمضان شب قدر میں نازل فرمایا مفسرین کرام فرماتے ہیں بیت العزت آسمان دنیا میں ہے وما عدرا قما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر ترجمہ اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت اور نیک عمل ایسے ہزار مہینوں کی عبادت اور نیک عمل سے بہتر ہیں جس میں شب قدر نہ ہو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ ہوا جس نے ایک ہزار ماہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کیا صحابہ اکرام علیہ و رضوان کو اس سے بہت تعجب ہوا اور تمنا کرنے لگے کاش ان کے لئے بھی ایسا ممکن ہوتا تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے میرے رب تو نے میری عمت کو کم عمر عطا فرمائی اب ان کے عامال میں بھی کم ہوں گے تو اللہ عز وجل نے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو میں نے تجھے اور تیری عمت کو ہر سال عطا فرمائی ہے یہ رات ماہ رمضان میں تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والے تمہارے امتیوں کے لیے ہیں جو ہزار مہینوں سے بہتر ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائک توروخ فیہا بیسن ربیہن بن کل امر سلام حیاتہ مطلع الفجر ترجمہ اس میں فرشتے اور جبراعیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس رات فرشتے اگلے سال تک کے لیے ہر وہ حکم لے کر اترتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا ہے اور یہ رات تبوئے فجر تک ایسی سلامتی والی ہے کہ اس میں نہ کوئی بیماری ہوگی نہ کوئی شیطان بھیجا جائے گا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرے اس کے گلشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی